اسلام ناظرین آپ کا میزمان جانگر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اختصاصی شعبے سے شخصیت کو بلاتے ہیں ان کے تجربے کی بنیاد پر اور ان کے جو بھی کچھ انہوں نے کام کیا ہے اس کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس فیلڈ سے یہ وابستہ ہیں ان کے سیکسس اسٹوری کیا ہے ان کی کریڈل لائن کیا ہے یہ کہاں سے چلے ہیں اور کس طرح یہ اپنے مقام انہوں نے حاصل کیا اور یہ پذیرائی ان کو ملتی رہی ہے ایسے ہی جو ہے ہم نے محمد علی نقبی صاحب کا آج انتقاب کیا ہے آپ کا تعلق رائٹر بھی ہیں پروڈیسر بھی ہیں اسٹوری رائٹر کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ایکٹر بھی ہیں اور جو ہے وہ کریکٹر ایکٹر آپ نے زیادہ کیا ہے ایک بہت ہی مختصر سے یہ تعریف ہے واقعی ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہ تعریف تو ہے اس کے پیچھے کہاں کہاں سے آپ نے تعریفوں کے پھول جو ہے وہ قبول کیے ہیں آپ کے پڑھے ہیں آپ کے حصے میں آئے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی مہدین نقوی صاحب ہماری انٹرو سے آپ کو اندادہ ہو گیا کہ آپ کی اختصاصی خوبی یہ ہے کہ جس شعبے سے آپ واوشتہ ہیں اس نے بہت طویل آپ سے آپ نے خدمات انجام دی ہے ایک شناکت اور ایک پہچھان بنائی ہے جانے مانے آپ ایکٹر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں تو یہ سارے حوالے تو آپ کے ہیں لیکن تھیٹر بھی ایک آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا حوالہ ہے یہ کیوں آپ آگئے اس میں یہ تو ابھی تو زوال پذیر ہے یہ شعبہ دیکھیں سر آپ نے بہت اچھی بات کی تھیٹر چونکہ ایک بیسک ہے ہمارے اور میں اصل میں شوق مجھے بہت تھا ٹی وی دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر بھی اللہ پاک نے کوئی ایسیس ٹیلنڈ پیدا کیا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو منواؤں ایز ایکٹر جی جی تو میں بہولپور کے ایک علاقے میں رہتا تھا اہموپو شرکیہ کا علاقہ ہے اچھا وہاں پر ایک تھیٹر تھا دولنو تو ایسی پہلا پلے تھیٹر کا جی تو ہم اس کو استاد بھی کہیں گی اسکر بہولپوری صاحب اچھا ان کا پلے تھا تو میں نے ان کے پاس گیا تو مجھے لیاقت علی خان صاحب لے کر گئے تھے میرے دوست تھے پروڈوسر تھے وہ تو میں نے ان سے اپنا اظہار کیا کہ مجھے تھیٹر میں کام کرنے کا بہت تو انہوں نے مجھے ملوایا اسکر بہولپوری صاحب سے ڈراما چل رہا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا پلے تھا وہ تو مجھے کہلنے کہ جی یہ شوقین ہیں ڈراموں میں کام کرنے کے تو مجھے کہلنے کہ تھیٹر بہت مشکل کام ہے یہ بیسک ہے اور یہ لائیو چلتا ہے اس میں کوئی فورا نہیں فیصلہ ہوتا ہے فورا نہیں فیصلہ ہوتا ہے اگر آپ ادھر یا ادھر یہ تخت یا تختہ ہے انہوں نے یہ کامیاب ہو جاؤں گا تو انہوں نے میری جی پہلی انٹری دی پولیس کے ایک کریکٹر میں مجھے رکھا تو بہت پسند کیا مجھے انہوں نے تو بس وہاں سے شروعات ہوئی میری پھر تھیٹر میرے ہوئے میں پڑھتا بھی تھا اسکول میں پڑھتا پھر کالجوں میں میں نے ایک تھیٹر کیے اس کے بعد جو ہے میرے پلے پسند کی جانے لگے اچھا فیملیز میں تو میں نے گلدار سادگ میں پلے کی آرٹ کانسل باولپور کا میں ایک ممبر بھی وہاں رہا ہوں اور مجھے سرٹیفیکیٹ بھی میجھے وہاں ملے اچھا پرفارمنس پہ تھیٹر پہ جی تھیٹر پہ تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ٹی وی کی طرف توجہ دو اب ٹی وی تو دور تھا باولپور سے لاہور دور ہے یہاں کراچی تو ٹی وی ڈرامے میں اس سے لیا لیا جی ٹی وی ڈرامے میں نے بہت کیے ایز ایکٹر اور رائٹر میں نے ایز ایکٹر بھی کیے ایز رائٹر بھی کیے اچھا میں نے پہلا ڈراما ایز ایکٹر جو کیا وہ تھا شہزاد خلیل صاحب کا اچھا یہ تو اہام نام ہے جی اس کے بعد سہرہ کازمی صاحب کا پلے کیا دھوب کنارے اچھا کازم پاشا صاحب کے بہت سارے پلے کیے میں نے فیاز بیک صاحب ہوا کرتے ہیں اس کے علاوہ جانگی صاحب یہ دیکھیں کہ اقبال احمد صاحب ہوتے تھے پی ٹی وی پر جی جی ان کا ایک بچوں کا پروگرام چلتا تھا پتلی تماشا وہ دھائی سال پروگرام چلا ہے اس میں میں نے جنگلی سردار کا کریکٹر کیا پتلی تماشا بچوں کا پلے اچھا اچھا ٹھیک ہے اس میں میں نے جنگلی سردار بنا ہوا تھا جب وہ جو قیسر جی 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 نہیں نہیں وہ کلیا تھا لیکن یہ جو تھا نا پتلی تماشا تھا اور بہت اچھا پلے تھا وہ وہ دھائی سال چلا ہے اس کا دوریشن اتنا تھا کہ وہ ہر ہفتے دھائی سال پروگرام جو ہےنا اس کو بچے پسند کیا کرتے تھے اس میں جو ہےنا اچھے ایکٹر بھی تھے سہی سہی تو بس وہاں شروعات ہوئی اپنی چینل بن گئے اس میں میں ایز ای رائٹر کام کرتا رہا رائٹر تو ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس میں آپ نے کیا کچھ کارا ہے انجام دیئے اب آپ سن کے حیران بھی ہوں گے کہ میں افسران اگار بھی ہوں اچھا جب ہی آپ ہماری تقاریب میں جی میں آپ کی ماشاء اللہ تقاریب عدبی تقاریب ہوتی ہے میں نام دنسلک نے آپ کے پاس آتا ہوں تو افسرانہ نگاری سے مجھے شوق ہوا رائٹر کا صحیح تو میں مختلف اخبارات میں افسرانے لکھا کرتا تھا اچھا تو میرے تقریباً ایٹی فائیو سے میرے افسرانے چھپنا شروع ہوئے تو مجھے شوق ہوا کہ میں لکھ سکتا ہوں سکریپ بھی یہاں تک کہ میں کوئیٹا پی ٹی بھی گیا اس کے پلے لکھنے کی ہے اس کے پلے لکھے میں نے اور گیسٹ آؤس لے کر گیا ہوں سر آپ نے دیکھا ہوگا گیسٹ آؤس ایک پلے آئے تھا میں اسلام آباد لے کر گیا میں دو پلے تھے میں اس میں مجھے ریڈک کیا گیا لیکن میرا ڈراما چلا وہاں میرا پلے وہاں اٹھا کر انہوں نے چلایا ایک پلے میرا چلایا اس کے بعد پھر پتلی تماشاں بھی میں نے ڈرامے لکھے پی ٹی وی کے لئے پی ٹی وی کے ایک ڈراما ہے میرا جو یہ جو بکرائی دوتی ہے نا اس پہ میں نے ایک پلے لکھا تھا بکرا خوب ٹکرا کومیڈی پلے وہ ان کی پروڈکشن تھی تو آپ یقین جانے مجھے اس وقت خوشی کی میری انتہا نہ رہی کہ جب مجھے کہا گیا اسلام آباد سے مجھے لیٹر جاری کیا گیا کہ آپ کو ہم نے ایک اٹھا گری میں رکھا ہے اچھا پی ٹی وی کے رائٹر میں ایک اٹھا گری میں رکھا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ابھی بھی میں پلے لکھ رہا ہوں مختلف چینلز پر اور میری بارہ فلمیں ہیں سینوازکوپ فلمیں آپ نے ایز رائٹر ایز رائٹر ڈریکٹر ڈی او پی آپ حیران ہوگے اور ہاؤس فل پنجاب کے جنوبی پنجاب میں سریکی علاقے میں میری فلمیں چلی ہیں کون کون سے فلمیں ہیں تب دیکھیں میری فلم جو ہے سریکی زبان کی فلمیں ہیں یعنی اس کو ہم سریکی میں کہیں گے لگ پتہ ویسی اچھا یعنی اردو میں کہیں گے لگ پتہ جائے گا ہاں جی جی وہ پلے وہ جو فلم تھی میری وہ تضاب گردی بنائی تھی میں نے اچھا گاؤں گوٹوں میں تضاب گردی کا بڑا اچھا یہ ایک تو آپ نے سرائیکی میں یہ کیا اور یہ کا بڑی کامیاب اور ابھی ایک اردو فلم میں نے شروع کر رکھی ہے اس کا نام ہے ڈرنا نہیں اچھا ڈرنا نہیں وہ بھی وہ اس کے کون فلم ساز کون اس کے اس کے فلم ساز میرے ایک دوست ہیں یاسین صاحب ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں اچھا تو انہوں نے ابھی بیچ میں کورٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا ہاں ہاں پھر اس کی وجہ سے فلم ذرا ڈببے میں چلی گئی تو کچھ شوٹ شوٹنگ میں نے شروع کی تھی لیکن اس کو میں نے آگے بڑھانا ہے اس کے علاوہ میں شورٹ فلمیں بناتا بھی ہوں لکھتا بھی ہوں شورٹ فلمیں اچھا مختلف موضوعات پر شورٹ فلم جی اور سب سے بڑی بات یہ شورٹ فلم میں تو بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ تو بڑی لیٹریری ٹائپ کا ٹچ اس میں ہوتا ہے جی 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 شورٹ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی میسیج بہت بڑا کلیر میسیج دے رہی ہوتی ہے میں نے باقعدہ اس میں ایک جو خواتین پر تشدد ہوتا ہے اس پہ میں نے ایک فلم جو ہے اس کا نام ہے خاموش اچھا فلم آپ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ خاموش کیا ہے وہ بھی میں نے لکھی ہے اور اس کو میں ایز ای رائٹر ڈریکٹر میری فلم وہ بن رہی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں آپ کو جانگی صحیح صاحب میرے استادوں میں عمر شریف صاحب کا نام سیرہ پر جی 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 ان کے ساتھ تو کچھ ہم نے بھی کہیں نہ کہیں پارٹیسپیشن ڈالا تھا ان کے ساتھ میں نے تقریباً کوئی بارہ پلے کیے ہیں اچھا میرے تقریباً ساتھ آٹھ پلے جو ہے ویڈیو پر موجود ہیں بکرا قسطوں پر بہت ہی شورہ فاق پلے ہمارا جو پوری دنیا میں چلا اس میں عمر شریف صاحب نے میری بڑی رہنمائی کی لیکن وہ شکیل تیلی وہیں سے ہوا وہ چار پانچ لوگ تو بہت ہی ایکٹیو لی نظر آتے ہیں اس میں ایکٹیو ہو کے آگے نکلے جو تیلی آپ نے فرمایا کہ شکیل صدیقی تیلی عمر شریف صاحب نے اس کو ایسے ہوتے تھے پتلے سے تو ان کا نام رکھ دیا تیلی اب تیلی جب مشہور ہوا تو آج وہ تیلی کے نام سے شکیل صدیقی صاحب کو جانا پچانا جاتا لیکن مجھے کراچی تھیٹر میں اگر آئے تو مجھے لیاکر سولجر صاحب لے کر آئے تھے اچھا ہو وہ بھی میرے استادوں میں ہیں انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے انہوں نے کیونکہ کراچی تھیٹر جو ہے آپ نے فرمایا زوال پریز پذیر کیوں ہوا اس ایک وجوہات ہے وجوہات یہ ہے کہ اس میں ہمارا قصور شامل ہے ہم لوگ خود شامل ہیں تھیٹر کو برباد کرنے میں آزد کے ساتھ ہمارے ایکٹر بھی شامل ہے اس میں تھیٹر کو دیکھیں کراچی جیسا بین القوامی شہر اور دنیا میں مانا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں لاہور بہت بڑا ہے تھیٹر کے حوالے سے لیکن ویلگریٹی اتنی ہے ویلگریٹی اتنی ہے وہ تھیٹر نہیں کہوں گا تھیٹر کیسے ہیں سر میں تھیٹر نہیں کہوں گا تھیٹر اگر ہوتا تھا تو ہمارے ہاں کراچی میں ہی ہوتا تھا اب وہ تھا لگ گیا اس کے ساتھ جب تھا لگ گیا عمر شیف کے جانے کے بعد جب دنیا چلے گئے عمر شیف صاحب آج بھی ما شاء اللہ ہماری دلوں میں زندہ ہے عمر شیف کا نام زندہ رہے گا انہوں نے باقیدہ تھیٹر کو کمرشل بنایا اور عبرہ نفیس صاحب ہوتے تھے فیسٹیول کرواتے تھے انہوں نے میرا فیسٹیول کروایا اور اس کے بعد محمد احمد شاہ صاحب جو ہمارے ستارہ امتیاز آرٹ کانسل آف پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے مجھے شامل کیا فیسٹیول کے اندر میرے جب بھی پلے ہوتے ہیں میرا شامل ہوتا ہے ایک پنجابی پلے میرا لازمی ہوتا ہے فیسٹیول ہم چاہتے ہیں کہ تھیٹر ہونا چاہیے تھیٹر کو برباد کرنے میں ہم لوگ شامل اس لیے ہیں ہم نے اپنی آوڈینس کو نراز کر دیا سر آوڈینس کو ہم کیا دکھا رہے ہیں ہم ڈراما اپنا ٹائمنگ پر شروع نہیں کر پا رہے ڈرامے کی ٹائمنگ ابھی دیکھیں کہ آرٹ کانسل میں ڈراما دو ماہ کا ہوا آنوان مقصود صاحب کا جی جی اس پلے کو کیوں کامیاب ہوا ان کی ٹائمنگ تھی اگر ان کی ٹائمنگ پنچوہ لوگ تھے آٹھ بجے وہ ڈراما شروع ہوتا تھا اور دس بجے وہ ڈراما وائنڈ اپ ہو جاتا تھا ہمارا ڈراما گیارہ بجے شروع ہو رہا ہے اور دو بجے ختم ہو رہا ہے بھئی دیکھیں ایک بات یہ جو ہم نے ایز ای آفزرور محسوس کیا ہے ہم بڑے تنقیدی انداز میں آپ کے معاملات کو دیکھتے رہیں کیونکہ زوال پذیر ہو اور اس کی ذمہ دارے بھی آپ قبول کر رہے ہیں یہ بڑی بات ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کریکٹر سٹیننگ ہوتی ہے آپ وہ کہیں نہ کہیں انسان سے جوڑی ہوتی ہے جب آپ اس کریکٹر پر کھڑے نہیں رہ رہے تو آپ کوئی بھی کریکٹر اچھا نہیں کر سکتے آپ کو بالکل باکردار جس کو کہتے ہیں کریکٹر فل ہونا چاہیے اب یہاں یہ دیکھیں کچھ چیزیں بہکی ہوئی ہیں اتنی زیادہ جو ہے ایک دوسرے سے لڑائی اتنے حاصل اتنی تکلیف کی حالت میں غربت بڑھتی جا رہی ہیں صلاحیتیں غائب ہو رہی ہیں اس کا استعمال بھی نہیں جانتے نیا طبقہ آ رہا ہے وہ صرف کسی گھمن میں مبتلا ہو کر وہ جو ہے وہ چھا رہا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی آرٹ ہے یہی فن ہے یہی اداکاری ہے یہ تو سب کچھ تو نہیں ہوا نا اس لیے ہوا یہ کہ آپ نے چکے اطراف کر لیا اس لیے میں اپنی کلاس نہیں لے رہا ہوں کہ یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے جگہ چھوڑی آپ ان کی دھمک سے ہٹ گئے اور آپ ان وہ ڈرامیٹک تیک ہونا ایک الگ بات ہے جو پورا ہی کہ پورا مجسم ڈراما ہو تو اس پر کونسا یقین کر لے گا کہ آپ جو ہے بیٹھیں گے کب بھی اٹھائیں گے تو آپ ڈرامیٹک اٹھائیں گے پھر اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے دیکھیں صاحب آپ نے بہت اچھی بات کہی اور آپ میری کلاس لے بھی سکتے تھے میں یہاں حاضر خدمت ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سرپرستی نہیں ہے ہمارا پروڈیوسر مر گیا سب سے بڑی بات فنینس جو کرنے والا تھا نا پروڈیوسر اس کو مار دیا گیا ختم کر دیا اس کے بعد انہوں رائیٹر کو ختم کر دیا اس کے بعد ڈریکٹر کو ختم کر دیا آوڈینس تو خود بخود نازوں کے چلی گئی لیکن ایک سطح پہ آکے تو جو پروڈیوسر تو بڑا کم آ رہا ہے اداکار کچھ ہیں کم سے کم سو ہوں گے ٹوٹل پورے پاکستان میں جو خوشحالی کی طرف ہیں وہی نام ریپیٹیڈلی وہی نام آتے ہیں لکھنے والوں کے بھی وہی نام آتے ہیں اور دیکھنے والے تو غائب ہی ہو گئے ہیں دیکھیں سر یہ دور کا دھول جو ہے نا سوہانے ہوتے ہیں اچھا ہم آپ اب آپ نے کہا کہ دیکھیں دراما تھیٹر جو ہے بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے ہم اس کو بچوں کو ٹیبلو نہیں کہا سکتے ڈراما جو ہے ہمیں اوپن ائر تھیٹر میں جب ہم کرتے ہیں وہاں مائک پہ لگا دیے جاتے ہیں ہمارا ڈراما وہاں مر جاتا ہے تھیٹر نہیں ہوتا ہوگا وہاں باؤنڈ ہو گیا تھیٹر کے لیے باقی طرح مومنٹ ہوتی ہے اس کی لوجک ہوتی ہے اس کی سٹیپنگ ہوتی ہے اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے کہ ایک جملہ آپ کہاں بولنا ہے اور کس فٹ ورک پہ بولنا ہے فٹ ورک جو نہیں جانتا وہ تھیٹر کا ڈریکٹر کیا ہوگا اچھا یہاں کسی کو تسلیم کرنے کو کوئی تیاری نہیں ہے وہ کہتا ہے میں ہوں وہ کہتا ہے میں ہوں وہ کہتا ہے میں ہوں میں کے اوپر میری ایک چھوٹی سے ایک بات ہے میرا اپنا ایک چھوٹا سے ایک شیر ہے آپ اس کے سامنے سمجھ لیں اچھا شاعر بھی ہیں سر میں کچھ بھی نہیں ہوں بس ایک وہ تو آپ ماشاء اللہ خود عدوی شخصیت ہیں وہ کہتا ہے جب میں مر گئی سکندر کی جب میں مر گئی سکندر کی تجھ میں کیوں میں اندر کی جب میں مر گئی سکندر کی تجھ میں کیوں میں اندر کی رب ملتا ہے بس فقیری میں بات سچ ہے یہ کلندر کی بھئی ہم میں اگر میں آگئی تو ہم کہاں بڑھیں گے آگے ہم تو فنکار تو جو فنکار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فقیر بیچارہ ہم یہاں اگر نواب بن جائیں گے ہم تقبر میں آ جائیں گے فنکار کو زیبی نہیں دیتا تقبر ہونا بہت خوبشت شیر سنایا اور اس سے معلوم ہے کہ آپ اس وہ بنیادی شعور آپ کو حاصل ہے جو بہتر خدمت کے لیے آپ کے شعور میں ضروری ہے اور وہی انقا ہو گیا ناپید ہو گیا ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور محمد علی نقبی صاحب کے ساتھ باطنوں کا سلسلہ جاری رہے گا کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو کل بلا رہے ہوں گے آپ کے ذہنوں میں اور ہم یہ ٹرانسفر کر کے اس کا جواب حاصل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ محمد علی نقبی صاحب موجود ہیں جو رائٹر ہیں فلم کے بھی ہیں ڈرامے کے بھی ہیں اسٹیج ڈرامے کے بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں ساتھ ساتھ ایکٹر ہونے کے اعتبار سے ہم بات کریں گے کیونکہ تھیٹر اور فلم کے بھی آپ نے حوالے دیئے کہ اب آپ نے بارہ فلموں میں یہ ہے وہ اس کی کہانی لکھی ہے بہت بڑی بات ہے اب ہم تھیٹر کی طرف آتے ہیں جی جی تھیٹر بھی یہ بڑی خوبی ہے کہ اس میں آپ کو سرابہ جو ہے نا پرفارم کرنا ہوتا ہے ناخن سے لے کر بال تک جو نا بال سے لے کر ناخن تک جو ہے آپ پھشار بیدار ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں گرپ میں لے کے سمجھ کے شعور کے ساتھ آپ ڈیلیور کریں گے اس کے ٹائمنگز ہوگی اس کے ادائیگی ہوگی سب کچھ ہوگا ایک منٹ میں فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا صحیح کیا اس ٹیپ آپ کا صحیح رہا نہیں رہا بس اسی وقت فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور خوبصورت انداز میں آپ اپنا اس میں میرے پاس تو کچھ رہانی بات کہنے کے آپ کا ماشاءاللہ تھیٹر کے والے سے بھی آپ کا بھی ایک بہت اچھا تجربہ ہے آپ نے جو اچھی باتیں کی ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسکلی جو تھیٹر ہے تھیٹر پر جو فنکار نے جو کچھ کہہ دیا وہ لائیو جہاں وہ لائیو وہ ہے پبلک جو آڈینس سامنے بیٹھی ہوئی ہے اس نے اگر آپ کے کریکٹر کو پسند کیا تو اس کے ہاتھ کے چنون ختم ہو جائے گی اس نے تالیاں دینی ہے اور اس کو آپ کو داد دینی ہے جملہ یہ ہے کہ فنکار جو حیصل وہ اس کو اگر روٹی نہ ملے تو وہ نہیں مرتا فنکار کو اگر داد نہ ملے وہ مر جاتا ہے فنکار کو تھیٹر کے اوپر ہاتھ کے فنکار بے داد ہو گیا ختم ہو گیا سر بے داد کیا وہ اس کو ختم کر دیا گیا کہ آج ہمارا تھیٹر ویران کیوں ہوا اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ مچھلی ہیں پانی کی ہم پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہمارا جو تھیٹر ہے ایک رائٹر نے اگر کریکٹر لکھا میرا کریکٹر تھا ایک یعنی نشائی کا کریکٹر میرا لیے لکھا اچھا میں نے لکھا تو میں نے یقین جانی ہے کہ میں پندرہ دن ان نشائیوں میں ہیرونچیوں میں جا کے بیٹھا مشاہدہ کرنے کے لیے کہ یہ کیسے کرتے ہیں ان کی مومنٹ کیا ہے یہ کیسے بولتے ہیں کہ نشائی کیا کرتے ہیں یقین جانے کہ دیمک پلے تھا انٹی نارکورٹس فورس کا پلے کیا میں نے اس میں نے اپنا گیٹ اپ بنایا اب یقین جانے کہ لوگوں نے بہت پسند کیا تین لوگوں پہ کہانی گھومتی ہے دیمک تو ہم نے اس پلے کو کیا اور اس پلے دیمک کی تھیم کیا تھی دیمک کی تھیم یہ تھی کہ تین بچے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو منشیات میں چلے جاتے ہیں مایوس ہو کر دنیا سے وہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ یہی ہے منشیات دیمک کہہ رہے ہیں وہ دیمک سمرت جب پیتے ہیں نا سر ان کو اندر نسل سے چار جاتی ہے دیمک تو جب وہ ختم ہوتے ہیں تو ان کو دکھایا گیا کہ ان کو اندر نسل سے جو منشیات ہے جو نشا ہے وہ دیمک اتنا چار رہا ہے تو وہ اپنی موت کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں دکھایا یہ گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ نوجوان نسل کے لوگ ہیں ہمیں ان کو بچانا چاہیے نہ کہ ان کو ہم نے ان کی اگر ہم اس کی حوصلہ شرک نہیں کریں گے تو ان کی حوصلہ افضائی نہ کریں حوصلہ شرک نہیں کریں تاکہ وہ آ جائیں واپس ایک سوال ہے چونکہ آپ ہم اجت شخصیت ہیں بہت سارے آپ کے پہلوں ہیں محبت اور اس میں آپ نے کام بھی کیا ہے بنوایا بھی ہے ایک با کردار آتی جو نا وہ جتنا خوبصورت کام کر سکتا کسی بھی فیلڈ میں وہ کرتا ہے لیکن یہاں جب وہ آپ کریکٹر میں جاتے ہیں کردار میں جاتے ہیں تو اس میں اس کا جو ایکٹر ہوتا ہے اس کا اپنا کردار کہیں اتنا کھوکلا ہوتا ہے کہ وہ مسمیچ ہو جاتا ہے میچ نہیں کر پاتا اس لیے اس پر کیوں نہیں زور دیتے ہیں کہ جو ٹھہرا ہو جو بخار دوسری فیلڈ میں رہتا ہے آپ کے لیے وہ اس میں گنجائش کیوں نہیں نکلتی کہ آپ اتنے ڈگنیفائنگ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں تو لوگ سمجھتے ہیں یا تو بڑا مشہور ہوگا تو اس کی شہرت کی عزت کریں گے اس کی عزت تو اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ مشہور ہو گیا وہ حادثتن بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب سا ولگرپن ہے وقت ضائع کر رہے ہیں سوچ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے جس پہ وہ کھڑے ہو ان کو اندر کا اتمنان ہو اس جو بہران ہے جو فکری بہران ہے اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے سر اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے 90 فیصد جو ہمارے فنکار ہیں نا وہ فنکار نہیں ہیں مزدور ہیں مزدور سے مراجی نہیں فنکار فن کے ذریعے اپنے آپ کو منوائے گا جو مزدور ہیں وہ دہاری کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کس کا پلے ہو رہا ہے ہم صرف وہاں گوش بیٹھئے ہم چلے جائیں جی جی ہم نے ہماری بس انٹری ڈال دیں سر ہم اپنے ان کا تھیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں ونمن شو کے لوگ بھی ہمارے تھیٹر میں آ چکے ہیں جو جو شادی بیاؤں میں ونمن شو کرتے ہیں انہوں نے آ کر وہاں پر بھی وہی کچھ کرنا ہے وہ ایک مائک پر کھڑے ہو کے باؤنڈ ہو گئے پابند ہو گئے انہوں نے اپنی کومیڈی کے ذریعے تو ہمارے تھیٹر وہاں مر گیا تھیٹر تو سر ایسی چیز ہے ایسا کردار ہے کہ جو لکھا جائے اور جو کردار کو ڈھل جائے وہی کی ایکٹر ہے اب یہ آپ نے سٹیکوم کی بات کی ہے سچویشنل کومیڈی سچویشنل کومیڈی بڑی اہم ہوتی ہے سٹینڈپ کومیڈی بھی کی ہے سٹینڈپ کومیڈی بھی کی ہے ہاں تو وہ اس کے اندر آپ جب وہ سچویشنل کومیڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے خاص مزاج چاہیے ہوتا ہے الفاظ کا دخیرہ چاہیے ہوتا ہے اس کی تائمنگ چاہیے انقرام انقرام ہونا چاہیے اس میں یہ سب کچھ تو نظر آتا نہیں ہے مگر آپ ملاقات کریں کسی اداکار سے تو اس کے پوری زندگی میں ردم نہیں ہے تو وہ بچارہ کا کیا ڈیلیور کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ والگریٹی جیسا ہم نے ذکر کیا آپ نے یہ والگریٹی کو زیادہ لے کے آئے یہ کہتے ہیں کہ پبلک کو ہسنا چاہیے چاہے ہمارے زبان سے کوئی ایسی بےہودہ بات نکل جائے وہ ہسانہ ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا مادر پدر جو ہے مادر پدر آزاد ہیں اور پیرم سے آری شرم اور جو فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایک مایوب سمجھتی ہیں ان چیز کو کہ بھائی آتی تو ہیں لیکن سر انوال مخصوص صاحبی لکھتے ہیں لیکن وہ اس کے اندر وہ الفاظ ان کے ایسے ہوتے ہیں زومینی ہوتے ہیں کہ کسی کو سمجھ میں آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کھل کے سامنے آ جائیں ایسا نہیں ہے میں اس کے بڑا خلاف ہوں میں جب بھی میرے تقریباً صرف 53 پلیز ہیں میرے ایز رائٹر ڈریکٹر میں جب بھی کسی کاش کو لیتا ہوں میں محنت کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے ڈھل جانا ہے اس میں سونے پر سواگا ڈالنا ہے آپ نے اگر آپ اپنے کریکٹر میں ڈھل جائیں گے نا تو سامنے والا کہے گا کہ یار مجھے کچھ نظر آیا ہے ان کے پلے میں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ جیسے ہم پلے کرتے ہیں چند لوگ رہ گئے سر ہمارے تیٹرز میں میں ان کو نام نہیں لوں گا چند لوگ یعنی کہ صرف ہم انگلی پر گنتی کریں گے تو وہ لوگ اپنے پلے کرتے ہیں اب وہ بھی چلے گئے بچارے پسے پردہ ایک بات مجھے اور سمجھ بھی نہیں جی جی تھوڑے مشہور ہو جاتے نا تو پھر وہ رائٹر بھی ہو جاتے ہیں رائٹر تو ایک اندر کی چیز ہے رائٹر تو کریٹر ہوتا ہے کریٹر ہوتا ہے کریٹر اگر آپ کریشن اس میں نہیں ہے جی نہیں ہے نہیں کریشن نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے اور وہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کو لائنے دیکھ رہے ہیں سمجھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں سر الفاظی نہیں ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو کہا کہ رائٹر رائٹر تو بہت مشکل کام ہے اگر رائٹر دیکھیں میرک پلے ہے وہ پاغلوں پہ ہے میرک پلے ہے وہ پھونے جا رہا ہے پاغلوں پہ ہے آپ یقین جائیں کہ اس کا نام ہے مینٹل ہاؤس اچھا وہ ایک مطلب اس میں آپ کو ایک الگ چیز نظر آئے گی جب یہ ایک انٹری ہوتی ہے تو وہ ایک کیاکٹر آکے دیکھتا ہے اب دیکھیں مجھے دیکھیں کیاکٹر آیا ہے پاغل 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 اب ڈاکٹر آتا ہے کہتا ہے ہیلو حریف کیا کر رہے ہو ترساب میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھیں پاغل پاغل اور ڈاکٹر کیا کہتا ہے چلو اندر پاغل کو سب پاغلی نظر آتے ہیں ہاں وہ آوڈینس کی طرف اشارہ ہے اس کا تو آپ دیکھیں اس میں کوئی ویرگریٹی نظر آئی نہیں نہیں ویریشن نظر آئی گی آپ کو اب آپ کو یہ ایسا پرے نظر آئے گا اس میں بہت کچھ پیغام ہے نا جی پہلو پیغام ایسا میں چھوٹی سی ایک بات آپ زبان سے زیادہ باڈی بولتی ہے زبان سے زیادہ خاموشی بولتی ہے زبان سے زیادہ جو وقفہ ہوتا ہے نا اس کا بیچ کا آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا میرے پلے میں ایک کریکٹر ہے وہ ایک بزرگ ہے بیچارہ بہت بزرگ ستر سالہ پرانا بابا اسے ایک ریڈی اٹھایا ہوا پرانا اور وہ ریڈی اٹھا کے اب دیکھیں گا میرے طرف اب وہ ڈاکٹر کے پاس ایک صافی آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بزرگ کون ہے یہ کیا سن رہا ہے کہنا آج تک مجھے اس نے بتایا ہی نہیں کہ میں کیا سن رہا ہوں اب پنچ لیند سنیے گا پنچ لیند کیا ہے تو کہنا میں پوچھ رہا کہنا تمہیں اگر بتاتا تو تم پوچھ لو تو جا کے بزرگ سے پوچھتا ہے کہنا بزرگ کو کیا سن رہے ہیں آپ بزرگ کو کیا سن رہے ہیں آپ کیا سن رہے ہیں کبھی بھی کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے یعنی سکتر سال سے اس کو کوئی اچھی خبر نہیں ملی یہ کیچ لائنس کی تو میں یہ لکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی تھیٹر دیا جائے مجھے بھی سپورٹ کیا جائے میرے پیچھے بھی محمد احمد شاہ صاحب جہاں دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں مجھے سپورٹ کیا انہوں نے مجھے وہ دن کراسیکل پلے کے لیے میں کر کے دکھاؤں گا اور میں کر کے دکھاؤں گا جس طرح ملٹی نیشن کمپنیاں ملتی ہیں لوگ آتے ہیں ملتے ہیں مجھے بھی میری بھی سرپستی ہونی چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میرا ٹیلنٹ میرے قبر کے ساتھ دفع ہو جائے ایک بات مجھے آپ سے اختلاف ہے اس بات سے جب ٹیلنٹ ہوتا ہے نا جو پودہ اگنے والا ہوتا ہے نا جو زمین کی چھاتی پھار کے جو نکلتا ہے نا اس میں ریکویسٹ کی اور سہرانی کی امید وہ نہیں لگا کے رکھتا ہے وہ اپنی قوت سے اپنی صلاحیت سے بہار آتا ہے اس میں احمد شاہ کا کوئی کردار نہیں ہوتا تو وہ اس لی آپ جو بیساکھیاں ہیں جو پیدا کر لیتے ہیں اس سے جو ہے نا تھوڑی سے آپ کے مسلس لگتے ہیں آپ کی حیمد کا ہی جواب دے رہی ہے اور آپ سہارا ڈھونڈ رہے ہیں اس جو میں نے یہ کچھ کہا ہے اس سوال کا جواب بھی میں چاہوں گا آپ سے جی دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کہی اصل میں محمد احمد شاہ صاحب آٹ کانسل اور پاکستان پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں جانا جاتا ہے عدب کے حوالے سے آرلوین کانفرنس کے حوالے سے تھیٹر کے حوالے سے میوزیکل کے حوالے سے محمد احمد شاہ صاحب ہمارے سرپستے آلہ ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں وہ باقیادہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں کرنا چاہیے اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پبلک کو بھی میں لے کر آؤں نہیں آپ اب تھیٹر کی جگہ دی انہوں نے لیکن بس کچھ وجہ وجوہات ایسی ہوگی کور کی وجہ سے دو سال تو ہم ویسے ہی مارے گئے ہاں کور کی وجہ سے اس کے بعد پھر اب جب سلاب کا مسئلہ ہو گیا اس میں لگ گئے برسات کا موسم کچھ ایسے کیونکہ ہم اس حالات میں جو ہنا اس کی نظر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا تھیٹر جو تھوڑا سا نیچے کی طرف آ گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے دیکٹر ہیں رائٹرز ہیں اچھے رائٹر ان کو آنا چاہیے نہ کہ وہ خود ساختہ نہیں سکتے خود ساختہ نہیں ہم جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں میں اپنا کونہ خود کے خود پانی پینے والا آدمی میں جاتا ہوں ملاقاتیں کرتا ہوں چاہے میں ایک دن کا پلے کروں میں کرتا ضرور ہوں بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا کچھ ان کا بھی تذکرہ ہو جائے جن سے آپ نے کچھ سیکھا آپ نے جونئیس کو سکھایا سر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جیسے کیا انسان جو ہے ماں کی کوک سے لے کے قبر کی آگوش تک سیکھتا ہی ہے میں نے بہت سارے ایسے ایکٹرز دیکھے ہیں سینئر جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان کا میں نام بھی لے لوں گا چاہے وہ پروسی موالک کے ہوں چاہے ہمارے پاکستان کے ہوں پاکستان ہمارا بڑا ذرخیز ہے یہاں میں نے فردود جمال سے بھی بہت کچھ سیکھا میں نے مہین بھائی سے بہت کچھ سیکھا مہین اختر صاحب سے کہ ان کی ویریشن کیا ہے اور میں نے عمر شیف صاحب سے بہت کچھ سیکھا میں نے آرین زیب الگاری صاحب سے بہت کچھ سیکھا میں نے کس ایکٹر سے ہی سیکھا محمد کبھی خان صاحب سے بہت کچھ سیکھا تو میں ان کو دیکھ کر بھی بہت اچھا کرنا چاہتا ہوں اچھا میں ان کا فالوورز نہیں ہوں نہیں میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ کا فالوور ہیں آپ جو ہے شاید وہ آپ پہ حابی ہو گیا یا آپ کو جان چھوڑانا مشکل ہو گیا یہ بتائیے کہ آپ کی انفرادیت کیا ہے باوجود اتنے بڑے بڑے لوگ کے درمیان آپ انسان کے ہر چیز کی ایک شناخت ہوتی ہے ایک انفرادیت ہوتی ہے آپ کی کیا انفرادیت ہے ایسا کیا نوکہ پن ہے جس کو آپ لوگ نوٹس کرتے ہو کہ یہ بات تو وہ یہی کر سکتے ہیں جناب محمد علی نقوی صاحبی کو یہ زیب ہے کہ یہ جو کچھ کریں دیکھیں سر آپ کو نے پر اچھی بات کہی جو لوگ مجھ سے کچھ دیکھتے ہیں میرے اندر مجھے میں دیکھ رہے ہیں علی اجاز کو علی اجاز خواجین سنز جو ہے وہ ڈراما جو جب بھی مجھے کسی تھیٹر پر لوگ دیکھتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں تمہارے اندر علی اجاز کی جھلک نظر آتی ہے جیسے علی اجاز صاحب کہتے ہیں ابھی تو آپ کے پورے بتیس کے بتیس باقی ہیں ابھی بتیس باقی ہیں اور آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے تو علی اجاز کو میں کوپی نہیں کرتا لیکن میرے اندر علی اجاز کی جھلک نظر آتی ہے ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں ہم دیکھتے ہیں تھیٹر پر تو تمہیں علی اجاز نظر آتا ہے تو اسے بھی بہت سیکھا ہے وہ بھی ہمارے بہت اچھے لیجنڈ ادھاکار تھے چلے گئے دنیا سے لیکن آج بھی زندہ ہے ہمارے دلوں میں وہ بھی تھیٹر کے تھے سر اور 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 اس کے علاوہ علی اجاز صاحب ہو گئے اور میں تو کسی کو فالوز نہیں کرتا یہ بڑے غم بات ہے میں نے نہیں کیا کسی کو میں اپنے اندر جو میرے اندر اللہ پاک نے سایا خدالت سرائیہ اس سے ریفائن ہو جاتا ہے سیڈی ایس کے ساتھ ریفائن ہو جاتا ہے یعنی اس پر چھاپ لگ گئی چھاپ لگ گئی نہیں ایسا نہیں سا میں کہتا ہوں دیکھیں میں ہر طرح کا کریکٹر کرتا ہوں مجھے کوئی بھی کریکٹر دے دیں باپ کا دے دیں پیٹے کا دے دیں ہیرونچی کا دے دیں دیکھنا ہے تو اس میں کچھ نظر آئے گا ایک لٹریری ٹچ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈراما ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ جو ہے آتھر بھی ہے رائٹر ہیں تو اور ڈیریکٹر بھی ہیں تو ایک لٹریری ٹچ کے ساتھ جو آپ ڈراما کریں بنانا چاہیں لکھنا چاہیں اور اس کو ڈلیور کرنا چاہیں ایکٹ پلے کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو ہم سے پوچھی جاتی ہیں وہ ہم اس سوال کی جواب میں آپ کے سامنے ہم بھی رکھیں گے سب سب سے پہلے تو اچھا لکھا ہوا ہونا چاہیے تھیٹر اچھا اس کے بعد اس کے لوازمات ہیں پرافز ہیں اس کے کریکٹر کے مطابق وہ کریکٹر جن کی آپ جو ہے انتخاب کریں گے کہ یہ میرا کریکٹر جو ہے اس کے لیے بہت ہی لٹریری ان ریچ ان لٹریچر ہے وہ بھرپور ہے اسے بھرپور ہے وہ اس کو ہم نے چننا ہے اس کا انتخاب کرنا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں کر سکتا پھر ہم اس کا سبسٹیٹوٹ ڈھونڈیں گے اس کے بعد ہم نے وہ سیٹ تیار کرنا ہے آپ کیسا ہے کوئی لٹریری ڈراما کرنے کا یا لکھنے کا موقع ملا جی مجھے تقریبا میں نے کئی ایسے پلے کیے ہیں جس میں میں نے تقریبا ایڈوکیشن پہ کسی نے کہا کہ آپ نے پلے کرنا ہے آپ نے ایک معاشرے میں کوئی ایسا جو پلے کرنا ہے وہ میں نے کیا جو نیو جنریشن ہے اس کے لئے میں نے پلے کیا مجھے اس میں بہت حاصل ہوا مجھے وہ کریکٹر یہ مجھے ملے اس کریکٹر کو میں نے باقعدہ استعمال کیا اور میں نے کر کے بتایا دریکٹر کا کام ہے کر کے دکھانا یہ نہیں کہ آپ نے کریکٹر دے دیا اور وہ گھر جا کے یاد کر رہا ہے نہیں اس کو میں ریسل باقعدہ پکی ریسل کرواتا ہوں نوکنی صاحب یہاں تھوڑا سا بریک لینا ہے ہم کو اس کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ کے کیش لائن کی طور پر آپ اپنی رائے دیں کہ ہم میں کیا کچھ کرنا ہے کیا ہمارے ڈوز ہیں اور کیا ہمارے ڈونٹس ہیں اور ہمیں بھی بتائیے کہ جو ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں جو اس کے پوسز دیتے ہیں اور جو اس کو الیوبریٹ کرتے ہیں سمجھانے زیادہ تر جو ہے وہ ہم اشاروں کے زبان میں ہم بھی بڑی نفیس اشارے ہوتے ہیں آپ کیاں تو بہت کھلکی اشارے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں یہ اہم بات ہے یہ جڑی ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقنم کرتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو لٹریری ڈرامے ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں اس کے لیے جو ہے ایک لٹریچر کا انسان ہونا چاہیے گہرہ انسان ہمارے پاس تھے ہم نے آپ سے یہی رجوع کرنا چاہا کیونکہ آپ پڑے لکھے طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ کے ویلگریٹی تو آپ میں ہے ہی نہیں تو یہ جو گہرے میسیج والے یہ کیسے آپ لکھتے ہیں یا اس کو کیسے آپ پیکٹ پلے کرتے ہیں وہ تو بڑی گہری چیز ہیں دیکھیں سر آپ نے بات کی میسیج کی تھیٹر میں کسی بھی پلے میں کسی بات میں اگر میسیج نہ ہو میں نے جہیز پر بھی پلے کیے منشیات پر بھی پلے کیے میں نے یعنی کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ میسیج کو لاجمی دینا ہے ایک اگرینس ہے ان آڈینس کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اچھا میں نے جالی پیروں کے خلاب بھی بہت کام کیا اچھا یہ جو جالی پیر نہیں ہوتے وہ تو میں نے ایک ڈراما کیا تھا شیطان کے چیلے اچھا کہ اس میں تو ہمارے کرتوت سامل کر دے گا اس میں تو اس میں وہ ہمارے چیپ گیچ تھے روح صدیقی صاحب انہوں نے پورا پلے بیٹھ کے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر دیا اتنی آورینس کہاں سے آگئی اتنی خواتین کہاں سے آگئی اس کی پپ شیٹی تھی تھیٹر کی شیطان کے چیلے میں نے ڈراما کیا میں کہتا ہوں کہ میرے پلے میں اگر کوئی ایک میسیج بھی کسی کو پہنچ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا مقصد پورا ہو گیا تو جہیز پر بھی میرا یہی موضوع تھا تو اب اگر وہ پلے ہم اگر بغیر اس کے کیا نام ہے اس کا کریں گے اپنا بغیر میسیج کے تو پلے نہیں ہوتے سرپیری نہیں ابھی ہم نے ٹی وی کے حوالے سے چھوٹی سکرین بڑے اہم ہے اور اس پہ جو ظاہر ہے کہ لے دے کے تو وہیں آتا ہے فلم والے بھی جو ہے آج کل وہیں لوٹ کے آ رہے ہیں اور چھوٹی سکرین پہ اپنا بصیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور کامکار کر دے دکھا رہے ہیں تھیٹر کی بات جو ہے فلم کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو کس طرح کرتے ہیں ٹی وی پر جو ڈرامے ہوتے ہیں اس کو اگر لکھنے کا موقع ملا ہے اس کو برتنے کا یعنی ایکٹنگ کا موقع ملا ہے تو اس میں آپ نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ ہونا ہے اور کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے دیکھنے اگر ہم ماضی کو دیکھیں گے نا تو ماضی میں لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ اچھے پلے ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اور ٹی وی کے آگے بیٹھ جایا کرتے تھے صحیح اور وہ پلے ایسے ہوتے تھے جس کے اندر باقیدہ ایک چہرے کی ویریشن نظر آتی تھی ڈائلیک ڈلیوری نظر آتی تھی ایک کردار کشی نظر آتی تھی ماضی کے ساتھ کردار نظر آتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے معاشر کا کردار اٹھا کے وہ کرتے تھے اب کیا ہے اب صرف اور صرف رہ گیا ہے ایک ہی موضوع ماضی کے ساتھ ہر چینل پر ایک ہی ڈگر کے ڈرامے ہیں جس کو طلاق کا موضوع بنایا جاتا ہے اور ہر ڈرامے کا ایک ہی موضوع ہے گلیمرز یہ کیوں وہ کرتے ہیں پیچھے کوئی ایسی لائن ہے ان کو فنڈنگ ہوئی تھی کیا ہوتی ہے ایک ہی جسے کیسے بناتے ہیں اور ہم بھی بڑا قبول کرتے ہیں اور بڑی خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں دل جمعی سے اب ہم نے نا اصل میں اسمبل شروع کر دیا اور اسی موالک کو دیکھ کر ان کی ڈگر پر شروع ہو گئے کبھا چلا ہنس کی چال اپنی بھی کھو بیٹھا ہمارے پاس معاشرے میں بے انتہا کہانیاں موجود ہیں وہ ہم نہیں اٹھا رہے ہم نے اٹھایا ہے تو صرف ایک موضوع اٹھا لی ہے طلاق کا ایک نوجوان بچی بیچاری بیٹھی ہوئی ہے وہ پلے دیکھے کیا اثر لے گی وہ اپنے شوہر کے ساتھ بتتمیزی کرے گی آخر کیا ہوتا ہے وہ عام زندگی کے اندر وہ طلاقی آفتہ ہو جاتی ہے بیچاری وہ ان کا مقصد پورا ہو جاتی ہے یہ جو ویسٹن تھوٹ ہے جس نے آپ کا یہ بیڑا غرق کیا ہے اور اسی طرح سوچیں بلکہ یہ وحی کی کچھ فنڈنگ بھی ہو رہی ہے لیکن وہ پوچھیں گے جی آپ نہیں سر اتنی بڑی پروڈیکشنیں کیسے ہو رہی ہیں اتنی بڑی بڑی پروڈیکشنیں لاکھوں کروڑوں پر کی پروڈیکشنیں کون کروا رہا ہے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم بیر عربی کا شکار ہماری سماج کو اولٹ پلٹ کرنا چاہتے ہیں اولٹ پلٹ کر دی ہے ہماری سماج کو کہ اگر شوہر تھکارہ گھر پر آتا ہے تو بیوی ٹائم نہیں دے رہی ٹھیک ہے سر بیوی اپنے کھانے پکانے میں ٹائم نہیں دے رہی کیونکہ وہ اس نے ڈراما دیکھ لیا ہے اس نے اپنے اوپر بلکل ایسا دماغ میں اس نے اپنے اندر وہ سمو لیا ہے کہ ہٹو آپ کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح جھگڑے شروع ہوئے ہیں ہر گھر کے اندر بڑے بڑے چیزیں ہیں ہم بہت کچھ دکھانا چاہتے ہیں میں اپنے سکپ لے کر گیا ہوں مختلف چینلز پہ جیک کر دیا کہ یہ اس میں طرح کا ذکر تو ہے ہی نہیں اچھا جی 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 سر اس میں گلمر نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے ہمیں یہ میسیج کا ٹھیکہ لیا ہوئے ہم نے ہم نے پیغام کا ٹھیکہ لیا ہٹاؤ اس کو پھر میں کومیڈی لے کر گیا کومیڈی لکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے سر جی جی اس میں بھی انہوں نے مجھے تجربہ ہے توڑا سا کومیڈی آپ نے کہا کہ اس میں بیر آلوی کا شکار کوئی چیز آئی نہیں آپ نے نوجوان رسل کو برباد ہی نہیں کیا تو ہم مجھے بتائیں میں ہاتھ باندھ رہے ہیں میں نے اپنا کلم توڑنا چاہا لیکن کیا کروں کہاں جائیں اس لیے ہمارا ٹی وی اور فلم بھی ہماری ایسی ہی ہے اسمبل فلم ہے ہماری سر ہم نے ایک رڑکی کو ولگر کپڑے پہنا کے تو ہم اس کو ناچ نچانچ دیکھ رہے ہیں اوہ بھائی وہ دیکھ چکے ہیں ایک بہت بڑی پٹی ہے سرے کی میں اس کو انتخاب کیا میں نے اس کا اس کا لکھنا بڑا مشکل کام تھا اس کو میں نے ڈی او پی کے طور پر میں نے اس کو باقید ایسا کیا کہ ان کی قوم جو ان کی قوم ہے سرے کی پٹی ہے ان کے دل جتنا بڑا مشکل کام ہے ہمارے پاس ٹائم محدود ہے تو ہم کچھ ایسا ہلکا پھلکا سوال کر لیں ہلکی پھلکی بات چیت کر لیں آپ جو ہے ایک ادھکار ہیں پروفیشنل ہی آپ رائٹن بھی ہیں ہر ساری چیزیں آپ ایک انسان بھی ہیں آپ کے ایک گھر بھی ہے اور اس کے آپ جو ہے کرتا دھرتا ہے آپ تو یہ آپ پہ تاری جو کیفیتیں ہو جاتی ہیں گھر والے نہیں بھگتے کہ آپ تو آج یہ بن کے آگئے اور تو یہ آگیا اور عجیب عجیب آپ کی وہ جو میچنے کر رہے ہیں وہ تو صرف آپ کو یا تو شہر سمجھ رہے ہیں یا بھائی سمجھ رہے ہیں اور یا بچہ باپ سمجھ رہے ہیں اور آپ نکلے ایکٹر تو یہ کیفیت میں تقرار نہیں ہوتے ہیں آپ کو مشکلات پیش نہیں آتی دیکھیں صاحب آپ نے ذکر کیا کہ ایکٹنگ کا جی اتاکار کا وہ تو تاری ہو جاتی ہے نا تو کیفیت تاریخ رکھتے نا اتاکار ہونا بہت مشکل کام ہے یہ ہر کوئی نہیں بن سکتا یہ گوڑ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے گھر میں اگر کوئی ایکٹر بیٹا ہے بیٹی ہے وہ صلحیت اللہ کی طرف سے ہیں اب اگر میرا بیٹا اگر ایکٹر بننا چاہتا ہے تو میں کیا کرلوں گا میرا بیٹا میری ایکٹنگ سند نہیں کرتا تو میں کیا کرلوں گا تو وہ ایکٹر جو ہوتا ہے اپنے اندر سمونا پڑتا ہے اب میں بتاؤں اگر ٹی وی پہ کوئی ایکٹر اچھا ہے نا اگر وہ ہیرو ہے میں کہتا ہوں سب سے بڑا ہیرو وہ ہے جس کا کردار اپنے گھر میں اچھا ہے واہ واہ یہ سننا چاہتا ہے تو وہ اصل وہ کردار ہے نا اس کردار کو بہت بڑے بڑے ایکٹر بنے ہوئے ہیں اداکاریاں ہو رہی ہیں بڑا اچھا دکھا رہے ہیں آپ سوشلی بھی بہت اچھے ہیں سوسائٹی میں بھی بہت اچھے ہیں آپ ہوم میں فیل ہیں آپ ورک پلیس میں فیل ہیں تو یہ مختلف قسم کی کامیان بھی آپ کی نہیں ہیں جب تک کہ آپ اپنے آپ کو ایک بالکل مجموعی صورتحال میں رکھیں کہ میں جہاں بھی ہوں میرا کردار اپنا ہے انفرادیت ہے اس میں اور وہ ہی میں ہوں میں چاہتا ہوں یہ پیغام دینا جی 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 آپ ادھر جو ایکٹر ہے وہ ایکٹر اپنا لبادہ بہار اتار کر آگ گھر پر آئے اور اگر وہ بہار ہیرو ہے تو اس کو گھر میں ویلن نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی گھر میں ہیرو ہی ہونا چاہیے وہ کردار وہ گھر میں ادا کرے جو ٹی وی پر کرتا ہے فلم پہ کرتا ہے ٹیٹھر پہ کرتا ہے اپنے بچوں کا اپنی بیوی بچوں کا گھر کا اپنے خاندان کا دل جیت لینا سب سے بڑی کامیابی ہے وہ ہی ہیرو یہاں تو زیرو سے ہیرو کی کہانی پر ہم پہنچ گئے اور یہ بڑا اچھا اپنے میسیج دی ہے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جس ہیرو کو تیار کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنا آپ کو ہیرو سمجھ رہا اور قوم زیرو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کیسے قابو پایا جائے لیکن سب ہیرو سے اگر زیرو ہو رہا ہے وہ اپنے کردار کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کا جو کردار ہے وہ معاشرہ دیکھ رہا ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے وہ پتہ نہیں وہ عجیب اپنے کردار کی قسم کے انسان پیدا کر رہا ہے جو ہمیں سوٹی نہیں کرتا نہیں کرتا سوٹ وہ سوٹ نہیں کرتا اچھا لوگوں کی نظر میں وہ ہیرو ہوگا لیکن اس کا مقصد جو ہوگا نا وہ اندرونی طور پہ وہ اپنے کوئی ہیرو ظاہر کر رہا ہے کہ میں ہیرو ہوں چونکہ جب وہ اپنا ایسا کردار آدھا کرتا ہے معاشرے کے اندر قوم میں ملک کے لیے چاہے کچھ بھی وہ زیرو ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے لیے کوئی ایسا ہیرو ہو جو اپنے اندر بھی وہ ہیرو شپ رکھتا ہو ورنہ قوم ہیرو سے زیرو کرنے میں سر پتہ نہیں چلے گا جی بلکل تھی ناظرین یہاں محمد اللہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں تھیٹر سے ٹی وی سے فلم سے رائٹنگ سے جو جس کے کہتے ہیں کہ آثر ہے وہ فلم کا ٹی وی کا ان کی کہانییں لکھ رہے ہیں ڈائریکشن بھی کر رہے ہیں ایکٹر بھی ہیں اور جو ہے وہ کومیڈی سیچویشن ایکٹنگ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کرنے پڑی ہے یہ سب کچھ ہے لیکن آج جو میں نے کیش لائن کے طور پر حاصل کیا ہے اور آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال سب سے اہم یہی تھا کہ کردار انسان کا ہوتا ہے اور اس پہ آپ جو بھی کردار ڈالیں گے تو بنیادی طور پر جو ہے وہ اسی کے کردار میں انسان نظر آتا ہے اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں باگ کردار اداکار چاہیئے اور اگر وہ اداکار کی کیا ہے کہ ابھی صبح کچھ ہے شام کچھ ہے گھر پہ کچھ ہے محلے میں کچھ ہے لیکن ایک ایسا شخصیت ہونے چاہیے جس کے ریفلیکس جس کے عکس جو ہے وہ نظر آئیں اور سوسائٹی اس کا فائدہ پہنچے ناظرین ہم اپنے مہمان محمد علی نقوی صاحب کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جانگر سیید کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کی اجازت اللہ حافظ